بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دولت تسکین نکال لی جائے گی مقدس الفاظ کو منزز زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کو بیٹھتا ہے اللہ ایک طرف ایسے ستارے بناتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بڑے اور کہیں اتنی باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہے کہ انسانی نظر کی مجال نہیں کہ الیکٹرون کے اندر ہونے والے جلووں کو دیکھ سکے حقیقی محبت وہ محبت ہے جو کچھ دیتی بھی ہے اور کچھ وصول بھی کرتی ہے یہ تیز اور تیخی نگاہوں سے نہیں دیکھتی بلکہ مہربان نگاہوں سے دیکھتی ہے یہ معافی کے جذبے سے بھی سرشار ہوتی ہے نفس کو اقسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر انسان ایک درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگردان ہو جاتا ہے ہمیشہ کی جنت نیک نیتی سے حاصل ہوتی ہے دانا وہ ہے جو دنیا کو برباد کرے اور آخرت کو عباد کرے جو بندہ خدا کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو دوست رکھتا ہے جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو دشمن سمجھتا ہے انسان کے زخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے اپنی نیک عمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا یہ آئین ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو وہ بندہ حقیقی مردانگی کا حامل ہے جو زندگی کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے تفقرات کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دیتا بکری انسان سے زیادہ عقل رکھتی ہے اس کو جب ایالی بلائے تو وہ چرنا چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے انسان خدا کے بلانے سے باز نہیں آتا دوستو بیس روپے کے تلو میں ایک چمچ اجوائن مکس کر لیں اجوائن بار بار پشاب آنے کے مسئلے کا علاج ہے اجوائن مہدے اور پیٹ کے امراض میں بھی بہترین مفید ہے دونوں چیزیں یکجہ کرنے کے بعد ایک چمچ گڑ اس میں ڈال لیں گڑ بار بار پشاب آنے کو رکھتا ہے روزانہ رات سونے سے قبل اس مکسچر کا آدھا چمچ ایک ہفتہ پانی کے ساتھ خواہ لیں مسانے کی تمام بیماریاں ختم اور قطروں کا آنا بند ہو جائے گا کمزور آدمی تقدیر پر یقین رکھتا ہے جبکہ مضبوط آدمی استدلال پر یقین رکھتا ہے دوستوں سے ایک گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دوستوں میں لائک کمنٹ شیئر کریں بہت شکریہ